کورونا سے پورا دنیا جوج رہی ہے جوجتے جوجتے استطیعہ آگئی ہے کہ سویم سے بھی سنگٹھن بہت آگیا آگئے ہیں سویم سے بھی سنگٹھن تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں گریبوں کو کھانا کھلا رہے ہیں بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں ٹاٹا بہت اچھا کام کر رہے ہیں فلمسٹاس کافی سارے ڈونیشن دے رہے ہیں انٹرنیشنل بڑی آرگنائزیشن بہت پیسہ دے رہی ہیں لیکن میرے کوئی دکھ اس بات کا ہوتا ہے جب چھوٹی چھوٹی سرستائیں ویقتی گت طور پر لوگ کسی کی مدد کرتے ہیں تو ان کو دیکھتا ہوں تو اتنی تکلیف ہوتی ہے مجھے بس جی دبا کے رہے جاتا ہوں مجبور ہوں کچھ اپنے کاموں سے کہ وہ کچھ کر نہیں سکتا ابھی حالی میں ایک قصہ بتا رہا ہوں آپ کو میں نے کہیں پہ ریپورٹنگ کے لیے گیا ہوا تھا تو ایک وقتی دس یا پندرہ ڈبے ہاتھ میں ہوں گے دو لوگ تھے کسی کو ایک ڈبا دے رہے تھے کھانے کا اور ڈبا دیتے ہوئے ایک انگل سے فوٹو کھچوایا پھر دوسرے انگل سے کھچوایا وہ چاروں انگل سے فوٹو کھچوا دے رہے وہ بچارہ بزرگ آدمی بھوک سے تر پھڑا رہا تھا کہ کب دے گا آدمی ہے کب دے گا اس کا فوٹو شیشن پورا ہو نہیں رہا تھا اس کو وہ انگل مل نہیں رہا تھا جس انگل سے وہ چاہ رہا تھا کہ اس نے پیسے جو کھچ کیے تھے سو دوسر روپے وہ سو دوسر روپے کے لائق فوٹو کو اس کا بند نہیں رہا تھا جب میرے سے برداشت نہیں ہوا تو میں نے اس سے پوچھی لیا کہ بھائی صاحب کیا ڈبا مرنے کے بعد ہی دیں گے آپ اسے تو بڑے ناراض ہو گا ہے کہ صاحب فوٹو بھی نہیں کھچوا سکتا کیا تو میں نے کہا دان کرنے کے لیے فوٹو کھچوانے کی ضرورت نہیں ہوتی اس دیش میں ہزاروں لاکھوں لوگ ایسے ہیں کہ انگنت پیسہ دے دیتے ہیں کہیں اپنا نام بھی آنے نہیں دیتے ایک ہاتھ سے کام کرتے ہیں دوسرے ہاتھ کو معلوم نہیں پڑتا ایسے لوگوں کا تھوڑا آپ بھی دھیان رکھئے اسے لوگوں کو سماج میں ہمیشہ ایکسپوس کرنا چاہیے جو اس طریقے کی چیزیں کرتے ہیں آپ نے فیس بک پہ ٹوٹر پہ انسٹاگرام پہ کئی بار دیکھا ہوگا ایک قلعہ دے رہے ہیں ایک سنترہ دے رہے ہیں بیس لوگ کھڑے ہوئے ہیں ایک کمبل دے رہے ہیں پچاس لوگ چاروں طرف کمبل کو ہٹ لگائے کریں یہ کون سا طریقہ ہوتا ہے دان کرنے کا دان اس طریقے سے کیا جاتا ہے کسی کو پتا بھی نہ چلے تو میری آپ سبھی دوستوں سے ریکویسٹ ہیں کہ آپ بھی دان کریے کھوپ کریے لیکن اس طریقے کا مت کریے یہ دان کرنا نہیں کسی کو ضلیل کرنا ہے اس کو آتمگلانی سے بھر دینا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں میں اتنے فوٹو کھچوائے گا میں کہاں تک اور کپڑے اتر جائیں گے میرے تو اس طریقے سے دان نہ کریے یہ پروگرام آپ کو کیسہ لگا مجھے اس کی جانکاری دیتے رہی ہے دھنیا بات مجھے اس کی جانکاری دیتے رہے